آز اسکیم نائیڈی ون نیوز پہنچائے گا آوام تک ہر اہم خبروں کے لیے اسکیم نائیڈی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب ڈابرپورا پولیس ٹیشن حدود ایسے چو ستیہ نارائن اور ایسائی این نریش اور سٹاف نے مل کر دیر راہ ڈابرپورا آوام کو فیس ماس لگوانی کی اہمیت بتائی اور ہدایت دی کے سماجی دوری خائم رکھے تاکہ اس سے کرونا وائرس پھیلاؤں کو رکا جا سکے دیکھیں یہ ریپورٹ ڈابرپورا کے علاقے سے آئیے سنتے ہیں تفصیلات ہماری نمائند ریپورٹر عبداللطیف کی خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ایڈیٹرین چیف اشتیاق احمد میں ہوں ہنان فاطمہ بیورو ریپورٹ اسکیم نائیڈی ون نیوز دبولپورا پبلک کو میاں کا ایویننگ نمسکار ہم آئی ابھی ہیم کرونا بہت ہائی پیک سٹیج میں ہائیں سب لوگو یلتہ کارنز یلتہ کیلئی ہے ہر لوگو بہار آنے پہلے ماز کو لگا کے بہار پھر نہ پھر نہ پھر نہ پھر ہمارا ریکوشٹ ہے آہ سیم ٹائم ہر آدمی عیقشنیس نینا پھر آنا ہے آہ آہ آدھر آواز آہ آدھر وائز آہ آہ آ آ سکتا ہرے ریکوشٹ ہے سب لوگو ہمارا باق سننا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا ہماری ایریا میں جتنے بھی آٹو ڈرائیورز ہیں اور شاپس والے ہیں اور جو مجید میں مندیروں میں جو بریشت ہیں ان لوگوں کو سب سے ہم لوگ ریکیس کرے کہ کرونا سپریڈ ہو رہا ہے اور کرونا سپریڈ ہو رہا ہے اور کرونا سپریڈ ہو ہماری طرف سے ریکیس ہے کہ سبھی لوگ مسک لگائے اور ویکسینیشن بھی لے سے ویکسینیشن سے ڈرے نہیں ویکسینیشن لینے سے کوئی پاولم میں ہوگا جن کا روینے سسٹم بڑھ جائے گا اور پہلے جو بزرگ لوگوں کو ویکسینیشن ڈلانے کی کوشش کری ہے جو پیمی میمبر جو بزرگ رہے لوگ کو ویکسینیشن ڈلائی ہے اور ہمارے ایریا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگ ہم یہی ریکیس کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ماس کے دوارہ پہر لکھر 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 جو پنشمنٹ سے وہ لگائیں گے تو اچھا نہیں رہے گا اس لئے پہلے ہم لوگ آویرنس کر کے ہر ایچ ایم ایری سیچین سے رکیس کر رہے ہیں یہ آپ لوگ آپ کی سہیت کا خیال رکھیں آپ کی سہیت ہی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے فیاملی امبر سے آپ لوگ کو گھرت میں جیسے ہی جائے ہاتھ پر دھولیجئے کھانا کھاتے سمیے بھی اور ویتاوٹ اینی ریزن کسی سے گھلے لگنا یا ہاتھ ملانا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ کسی طرح سے مارنا کرنا کچھ بھی کرنا پنشمنٹ کرنا سوسائیٹی بھلائی کے لیے ہم لوگ آپ کو یہ مائنگ بھی امپوس کر رہے ہیں اگر آپ آپ کی طرف سے خود ہی ماس لگا لیں گے تو ہم بھی اچھے آپ کو کوپیٹ کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے اور آپ لوگ جتنا ہو سکے ہوسپیٹس بھی نہیں ہے باہر پھر سے یہ جو کرونا ہے پہلے کہ کرونا سے زیادہ ہی افیکٹو ہے اس لئے ہم لوگ پھر سے کو اچھے پڑھ رہے ہیں ہمارے سپریرے افیسل کا انسٹکشن سے کہ ہم لوگ سوچین خاند کی آخر کو آمنی بتائیں گے اس لئے ہم بھی دنیا میں بھی سارے لے رہے ہیں اور تائکیو ویری مچ جو آپ کو счت گفت بھی سہبًا 60% لوگ مس نے لگا رہے ہیں جب پولیس پکڑے تو جب جنبے سے نکل کے مس لگا رہے ہیں اگر ایک ٹاں ٹاں ٹاںں ہوں گا اور ٹھاں ٹاں 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 کیا فائن ہوئے ہیں ہاں جی بہت اچھا بول آپ نے ایکشوری جو 60% لوگ ماس نہیں لگا رہے وہ لوگ یہ سوچے کہ کرونا ختم ہو گیا اب کرونا کا اتر ریپیرمنٹ نہیں ہے وہ لوگ یہ نہیں معلوم کہ کرونا وانس مور سکنڈ جو اس کا ویو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے اگر وہ لوگ اس سے پہلے بھی لگا رہے تھے جب کرونا اپنے پیک سیز پہ تھا ہم اس لیے آویرنیس کر رہے ہیں کہ سکنڈ ویو سٹارٹ ہوا ہے وانس مور پہلے سے یہ جو کرونا ہے زیادہ ڈینجر ہے اس لیے آپ کو ماس لگانا ضروری ہے اوپر آلیک دعا سے منس مور سبھی یہ لوگ ڈسپلین سے ماس لگائیں گے تلنگانہ پولیس کے طرف سے پبلک کو کہہ جا رہا ہے کہ گائی دنگ کی طرف بھی نہیں کرنے کا ہے چبوترہ بیٹک نہیں کرنے کا ہے ہوتل میں زیادہ گائی دنگ نہیں کرنے کا ہے تو پبلک توجہ نہیں دے رہی ہے اس کے اوپر تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے پرابلم کیا ہے ان لوگ کا آبیتا آگیرنیس نہیں ہے کہ ہاں پیٹس میں بیٹس آگیرنس نہیں ہے ہاں پیٹس میں بہت پارابلم چل رہا ہے اگر یہ لوگ کو یہ آگیرنیس ہو گا ہے کہ نہیں پھر یہ پریٹیکل کنڈیشن میں بھی بھی سٹیٹ ہے تو وہ خود بھی سیلپ آپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ یہ سوچھ رہے کہ اطلاع چاہ سردی خاصی چکھام کا جیسا کرونا ہے اور ٹھیک ہو جائے گا بٹ کیا ہے آپ جو کرونا ہے وہ ہیوی ڈینجر ہے اور اس لئے ہم ایوریون سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے صحیح کے لئے ماسک لگائے اور سینٹائز کر رہے ہیں اور پلس پائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کی صحیح کا دھیان رکھیں گے تو آپ کی پوری فیملی سیکیور رہے گا چھوٹے بچے رہتے ہیں بزرگ رہتے ہیں آپ جو بھار گھوم رہے ہیں آپ کی ویسے پوری فیملی کا پورنکہ ڈر رہتا ہے تو انہوں کو اگر یہ اویرنس آیا تو وہ خود پرکاشن لے گئے اپنے اپنوں کو خوشیاں باتیے محمدیا مندی حوز پر چلے آئیے مندی کھائیے اور دوستوں کو کھلائیے عربی ڈشیس کا مزا تو محمدیا مندی حوز پر ملتا ہے جہاں پر فیملی کے لئے الہائدہ انتظام دوست احباب کے لئے الگ احتمام کیا گیا ہے پسند آپ کی پیشکش ہماری محمدیا مندی حوز نیر محمدیا شورما خادرباغ ناننگر حیدرباد